بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حج کی متعلق گفتگو کریں گے حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے اہم رکن اور اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے قرآن و سنت اور تاریخ میں حج کا تذکرہ اور مسلمانوں کا ہمیشہ اس عبادت کو سرانجام دیتے رہنا دراصل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ نماز روزہ اور زکاة کی طرح ایک اہم عبادت ہے حج کی لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا اور شریع اسطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے حالت احرام میں حج کے ایام میں یعنی آٹھ، نو، دس، گیارہ اور بارہ زل حج کو بیت اللہ، مینہ، مزدلفہ اور عرفات کی زیارت کرنا اور ان مقامات پر حج کی مناسق اور عامال اس طرح سرانجام دینا جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھ لائے حج ایک قدیم اور تاریخی عبادت ہے حج کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجاز یعنی مکت المکرمہ کی طرف حجرت فرمائی تو کہنے لگے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے رب آپ کے حکم پر میں نے حجاز یعنی بیت اللہ کی طرف میں نے حجرت کر دی ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس لوٹے تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا وَإِذْ زِن فِي نَاصِبِ الْحَج لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں چنانچہ حج کا اعلان ہو گیا تو سب سے پہلے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام ان دونوں نے بیت اللہ کا حج کیا تواف کیا اور مناسق ادا کیے اس طرح حج کا آغاز ہو گیا چنانچہ حج ایک قدیم عبادت ہے اور اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں انبیاء کرام اور مختلف اہل ایمان یہاں پر آتے رہے اور اس عبادت کو سر انجام دیتے رہے یہ عبادت سراسر توحید پر مشتمل تھی اور توحید کی بہت بڑی علامت تھی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی اور خاص طور پر سردار مکہ عمر بن لہائی کے زمانے میں عرب معاشرے میں بد پرستی کے اثرات گہرے ہونے لگے چنانچہ اس کے اثرات حج پر بھی پڑے اور بہت سی شرکیاں اور تجارتی رسمیں حج کا حصہ ہو گئیں چنانچہ حج کی عبادت جو در اصل توحید کی علامت تھی اپنی اصلی حالت پر برقرار نہ رہ سکی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حج کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا جائے اور اسے توحید خالص پر مبنی عبادت بنا دیا جائے چنانچہ احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس سے اگلے سال سن نو ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ أَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی وہ لوگ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے چنانچہ حج سن نو ہجری میں فرض ہو چکا تھا اور اہلِ ایمان نے پہلی بار حج ادا کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو ہجری میں حج ادا نہیں کیا بلکہ اس سے اگلے سال سن دس ہجری میں آپ نے حج ادا کیا اور اہلِ ایمان کی ایک کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ حج کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ ایمان کو حج کے مناسق سکھائے اور حج کو واپس اپنی اصلی حالت پر لٹا دیا اس موقع پر آپ نے خطبہِ حجت الودا پیش کیا اور اس موقع پر آپ نے انسانیت کو ایک آخری اور ایک عالمی منشور بھی دیا اسلامی نکتہ نظر سے حج ایک اہم عبادت ہے حج اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور رکن ہے یہ ایک جامع عبادت ہے اس میں نماز روزہ زکاة صدقہ اور جہاد کی روح شامل ہیں اور بہت فضیلت والی عبادت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایل عمل افضل کونسا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پھر آپ نے فرمایا حج مقبول یعنی حج مقبول ایک ایسا عمل ہے جو سب سے افضل ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفس ولم يفسق رجعا کا یوم ولدتہ امہو یعنی جس نے حج کیا اور حج کو مکمل طریقے سے ادا کیا اس میں نیکی کا احتمام کیا گناہوں سے محفوظ رہا اور فوش کلام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا اور ایسا پاک ہوا جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو ایک مکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزا الا الجنہ یعنی اگر حج قبول ہو جائے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے اے ایمان اس لیے تم حج کرو چنانچہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو صحت مند ہو اور صاحب استطاعت ہو تو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض اور ضروری ہے اور اگر حج فرض ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے حج کی تین اقسام ہیں حج افراد حج تمتو اور حج قران حج افراد سے مراد وہ حج ہے جس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں عمرہ اور دم حج لازم نہیں ہے حج تمتو سے مراد وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں مگر دونوں کے لیے الگ الگ احرام اختیار کیے جاتے ہیں یہ وہ حج ہے جس میں دم شکر لازم ہے حج قران اس سے مراد وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیا جاتے ہیں مگر دونوں کے لیے ایک ہی احرام اختیار کیا جاتا ہے اور اس حج میں دم شکر بھی ادا کیا جاتا ہے چنانچہ حج اسلامی نکتہ نظر سے ایک اہم عبادت ہے اور اس کے بڑے عالمگیر اثرات ہیں جو انسانی معاشروں پر مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلا اثر تو بنفس نفیس اس انسان پر پڑتا ہے جو حج ادا کرتا ہے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ حج مغفرت کا بہترین موقع ہے اسی طرح اسلامی وحدت اور اتحاد کا حج ایک بہترین مظہرہ ہے کہ اس موقع پر تمام عالم اسلام سے مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسلامی وحدت کا اور اتحاد کا بہترین مظہرہ کرتے ہیں ایک مقام ایک لباس اور زبان پر ایک ہی لفظ لبیک اللہمہ لبیک الفاظ در اصل اسلامی وحدت کا بہترین پیغام ہے اسی طرح عالمگیر سطح پر حج کا موقع مساوات اور برابری کا بہترین اظہار ہے اور یہ ایک بہت بڑا عالمگیر ڈیمانسٹریشن ہے حج در اصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا بہترین اظہار ہے اور اس کی توحید کی علامت ہے حج ان مقامات کی زیارت کا بھی نام ہے جن کے ساتھ آن حضور صلی اللہ مسلمانوں کے لیے تازگی ایمان کا بہت بڑا سامان ہے